بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو خاکستر کر دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ انسان معمولی سے صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی رہتی ہے پریشانی خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر آدھا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے یہ حقیقت ہے جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے مگر جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے اور بھی قریب ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لئے اس کے صویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما ایک حد کے بعد انسان سب کو چھوڑ دیتا ہے روٹنا منانا شکایت کرنا گلے شکوے اور پھر دل ایسے ہو جاتا ہے کوئی کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک نہ کرے تو بھی ٹھیک جس چیز میں بے حیائی ہوتی ہے اسے عیبدار بنا دیتی ہے اور حیاء جس چیز میں بھی ہو اسے زینت عطا کرتی ہے کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کشاہین بناتا نہیں آشیانہ یہی درس دیتا ہے تمہیں ہر شام کا سورج مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے ممکن ہے یہ انتظار دراصل تمہارے یقین کا انتہان ہو تم جو مانگتے ہو دعاوں میں وہی تمہارے سبر کا انام ہو انشاءاللہ کیون تیرے جبین سے مخاطب اب زمین ہی ہوتی جھکتا تو ہے سر تیرا پر آنکھوں میں نمی نہیں ہوتی وہ مجھے چاہتا ہے اس لیے جھکاتا ہے عباس ورنہ دربار میں اس کی سجدوں کی کمی نہیں ہوتی سبحان اللہ حلالہ کیا ہے حلالہ ایک لانتی فیل ہے تم اللہ کیا حکام کو ہسی کھیل نہ بناو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لانت کی ہے جامعہ ترمیزی سنن النسائی حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکا نکا نہیں ہے زناکاری ہے اسی طرح سے نکا سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی ہی بجاشی وے تسلیم میں مشہور ہیں ہم قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم ساز خاموش ہیں فریاد سے مامور ہیں ہم نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم شاعر مشرق ڈاکٹر اللہ مہ اقبال خاک کو کھا گئی خاک اور تقبر وہیں کا وہیں رہ گیا یا اللہ ہماری بستیاں آباد رہیں ہمارے بچے بامراد رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی کہ جس کی دواء نازل نہ کی ہو سوائے ایک بیماری کے وہ بڑھا پا ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانو تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے ارش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو خدا بیٹا ہے تم حساب نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی کسی کے لہجے میں باب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہوگی بھائی خسن اخلاق ہے اور جس میں خسن اخلاق ہو اس کا درجہ روزداروں اور نماز پڑھنے والوں کے برابر ہے سنن ترمیزی مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے بسیں گے دوسرے اور حساب تُو دے گا جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا میں وہ عورت نہیں ہوں جو تمہارا پیسہ دیکھ کر بھگ جاؤ مجھے جیتنے کیلئے تمہیں ترازو کے پلڑے میں دولت نہیں عزت کی مقدار بڑھانی ہوگی میں لوگوں کو اس لئے برا نہیں سمجھتی کہ ان کی بے رخی نے میرا رخ سیدھا کر دیا اور میں نے اپنے رب کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کوشش کرو جس جس چیز کے لئے تم خود ترسے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے پھر چاہے وہ رشتے ہو خوشیہ ہو یا سکون ہو رب رب کو ٹوٹے دل سے بے حد محبت ہے اسی لئے دکھی دل والے رب کے قریب ہونے لگتے ہیں ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار اللہ نے تمہیں باپ دادا کی قسم کھانے سے منع کیا ہے جسے قسم کھانی ہے اسے چاہیے کہ اللہ ہی کی قسم کھائے ورنہ چھپ رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی سوا کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے شرب کیا حضرت ابن مسود رضی اللہ طانانو سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کی کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے فرمایا نماز جو وقت پر ادا کی جائے کہا کہ کار دو اس کا گلا حسین ہے یہ بناو آج یہیں کربلا حسین ہے یہ کسی نے پوچھا بتا کیا کیا تھا اس نے جرم کہا کہ جرم ہے کافی کہ بس حسین ہے یہ اکیلے میں اللہ کو یاد کرو پریشانی میں درود شریف پڑھو اداسی میں یا حیو یا قیوم پڑھو خوشی میں یا رحیم پڑھو فرمان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کالے جوتے چپل میں تین عیب ہیں نمبر ایک نظر کمزور ہوتی ہے نمبر دو قوت مردان کی کم ہوتی ہے نمبر تین رنج غم پیدا ہوتا اور یہ جابروں کا طریقہ ہے متقبر آدمی کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ صرف نصیحت کرتا ہے سنتا نہیں ذہانت اپنے ساتھ خود پسندی اور خود نمائی کا جہز بھی لاتی ہے غیرت اور اخلاق کا تقاضہ ہے کہ جہز قبول نہ کیا جائے بعض لوگ جے بغیر مر جاتے ہیں احمد جعوید بھوکے کو کھانا چاہیے بھوکے کو کھانا چاہیے کھانوں کی فہرست نہیں خاندانی حکومت کی روایت قبول کر لینے والا معاشرہ انسانی سطح سے نیچے رہ جاتا ہے احمد جعوید ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں باڑتے ہیں محبتیں باڑتے ہیں خوبصورتی آنکھوں کو متاثر کر سکتی ہے لیکن شخصیت سیدھے دل پر قبضہ جمع لیتی ہے محبت کے علاوہ بھی لوگ ملتے ہیں عادتاً رسمن تقلفاً دھون لیجیے نظرہ پھر سے خدا راہ ہم کو آپ ہوتے ہیں تو ہوتا ہے سہارا ہم کو سیدنا نس بن مالک رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالی بندے سے راضی ہوتا ہے جب وہ کھا کر الحمد اللہ پڑھے یا پی کر الحمد اللہ پڑھے یعنی کسی اور وقت کے کھانے کے بعد میں تیری رحمت سے بلکل مایوس نہیں ہوں یا اللہ بس مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما دی آمین رب کو ٹوٹے دل سے بہت محبت ہے اس لیے دکھی دل والے رب کے قریب ہونے لگتے ہیں نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے ساتھی اور دور تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کیونکہ اچھی اور نیکی کی باتوں کو پھیلانا بھی صدقہ جا رہی ہے آگے کی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ